السلام علیکم جی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان آزم پاکستان کے شہر گجرا والا سے سائیکل پر گیارہ ہزار کلو میٹر کا سفر تیہ کر کے سعودی عرب پہنچنے والے نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں زندگی کا پہلا عمرہ انہوں نے کیا ہے اور وہ بھی سائیکل پر کیا ان کی خواہش یہ کتنی پرانی تھی یہ سوچ کتنی پرانی تھی اور انہوں نے سفر کا آغاز جو ہے وہ سردیوں میں کیا اور یہ گرمیوں میں جون کے مہینے میں پاکستان واپس پہنچے ہیں انہیں کیا کیا مشکلات رہیں یہ تمام تر باتیں ان کا سفر کیسے رہا میرے ساتھ جو ہے جب بھائی موجود ہیں جب بھائی بہت شکریہ آپ کے باتے بھائی بھائی پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک بات مجھے یہ بتائیے کہ سفر کا آغاز کس دن سے کیا اور کتنا لمبا سفر تھا اور کیا کیا مشکلات رہیں یہ تمام تر کہانی ذرا بتائیں سفر کا آغاز ناؤ جنوری دو ہزارتیس کو اپنے شہر گجرہ مالس کا آغاز کیا تو یہ ایک ملکل ایسا پلان تھا کہ جس کی جنت ہے وہ سوچنا شروع دو ہزار اکیس میں کیا تھا کہ ایران ٹور کر رہا تھا موٹر بائیک پہ تو واپسی پہ سوچا کہ کافی زیادہ سفر تو کر لی لیکن مسافت اور ڈیسٹنس ہی ما پا ہے تو لہٰذا ایک ایسے سفر کو ایک مختلف انداز میں پیش کروں کہ جو کہ روابط کے سلسلوں کو بھی وسط دے اور تلقات کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے تو اس کا پھر میں نے آغاز کیا اس کی پریپیشنز کرنی شروع کر دی پریکٹس شروع کر دی تو وہ الحمدللہ کہ دسمبر میں اس کے ویزوں کا پروسس کامیابی سے مکمل ہوا تو جنوری میں دو ہزار تئیس میں اس کا آغاز کیا تو جیسے آغاز کیا تو پہلا دن جو آپ کو پتہ سردی میں تھا اور سردی میں بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے دند کا سامنا بھی آپ کو پنجاب کے علاقوں میں کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو خوش ستوبی سے عبور کیا اور لاہور، کارا، سائیبال، ملتان اور ملتان سے پھر ڈی جی خان، ڈی جی خان سے فورٹ منرو، کوئٹا سے ہزتے میں تافتان کی رستے ایران میں داخل ہوا جہاں پہ آپ نے کوئٹا کی سنو فالز بھی آپ کو پتہ جنوری کی کافی مشہور ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملی پھر تافتان میں سے جب آگے زائدان کو جا رہا تھا تو وہاں بھی سنو فال ملی جو کہ بام جروف تک ملتی گئی لیکن اس کو خوش ستوبی سے سارا انجام دیا اور انجوائے کرتا گیا کافی لوگ میں مان نواز تھے رستے میں ملتے گئے ان کی محبتوں کا بہت شکریہ اس کے بعد پھر جنتہ میں نے جروف سے کنوج اور بندر آباس کی طرف رکھیا بندر آباس میں پیاری کچھ دن ڈلے ہو گئی تو قریب کے جو ساحل ہیں ان کو دیکھتا رہا اور جزیروں کو ایکسپلور کیا اس کے بعد پھر شارجہ چلا گیا بیری جہاز کے ذریعے بیری جہاز سے پھر اگلی منزل میری دبائی تھی دبائی کے شیخ زید روڈ بھی دیکھی وہاں کی بلندوں بالا مارتے ہیں دیکھیں پھر ابو زبی کا ساحل سمندر دیکھا وہاں کی چیزیں دیکھتے ہوئے سلہ بارڈر سے میں سعودیہ ریبیہ میں ایکیس فرمی کو داخل ہوا اور ایکیس فرمی سے پھر میری آگے مسافت تھی جن تھا ریاض کی طرف الخرج کے رستے سے وہ ٹوٹل ڈیزر تھا تو ٹرکوں والوں کے ساتھ کھانا کھانا بالکل ایک ڈیفرنٹ نیچر کے ساتھ رہنا ہے کیمپنگ کرنا اور بڑا مختلف انداز تھا لیکن خوش دوبی سے وہ بھی بڑا تیہ ہو گیا پھر ریاض میں بیسٹر صاحب پاکستان امبیسنگ کا ویلکم کرنا یہ بھی ٹور کا حصہ تھی وہاں سے پھر طائف کی طرف گامزن ہو جانا اور تقریباً الحمدللہ نو مارچ ان سٹھ دن کے بعد میں طائف میں پہنچ گیا اور نو مارچ دو ہزار تئیس کو میں نے اپنی نگی کا پہلا عمرہ سار انجام دیا اس کے بعد پھر جدہ ربا اور جن تھا مدینہ منورہ کی طرف گیا اور رمضانوں مبارک کی ساتھیں الحمدللہ مدینہ منورہ میں گزاریں اور ما شاء اللہ سے عید فطر کے بعد وطن واپسی کی طرف رکھ کرنے کے لیے نکلا تو میرا پلان تھا کہ اردن کی طرف سے واپسی کی جائے لیکن رستے میں جیسے سے آگے خیبر علولہ اور علولہ میں مدینہ صالح دیکھا خیبروں کا قلعہ تو نہ دیکھ سکا پھر اس کے بعد تبوک میں آیا تبوک کے بعد آگے جن تھا اسلامی پوائنٹ آف ویوز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرانے ہسٹوریکل پلیسز کو جن تھا ویزٹ کیا لیکن کنسی آپ کو سامنے ملکی حالات اور وجوہات کی ویزٹ تو نہ مل سکے لیکن امید نہیں ہاری انشاءاللہ وہیں سے پھر واپسی ریاض کی مسافت کی اور ریاض سے بائے جن تھے میں پاکستان کراچی آیا کراچی سے بائے رستہ روڈ جن تھے مسافت مکمل کر کے اپنے گھر اچھا جنوری میں آپ نے سفر کا آغاز کیا اور ختم پاکستان جو ہے وہ گجرا والا واپس کس دن پاکستان گجرا والا میں تقریبا جن تھے چھ جون دو ہزار جن تھے تیس کو میں نے اپنے سفر کا اختتام کیا اور الحمدللہ سے سب لوگوں نے بہت بہترین ویلکم کیا محلے کے لوگوں نے ایسا ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ دو تین سو سفر کر لیں گے اتنا لفتا ہے لوگوں نے کسی نے جاتے ہوئے کہ یہ تو مرید کے جائے گا واپس آجے گا کسی نے کہا پنجاب سے کراس نہیں کرے گا بلوچستان کے اس نے حالات نہیں دیکھے لیکن میں ان سے خوش دوبی سے واقف تھا کیونکہ میں پہلے بلوچستان کو ایکسپلور کر چکا ہوا تھا اور بائکس وغیرہ پہ بھی میکسی بیکسی کی میں پروپیشنل رائیڈر تو تھا نہیں سیکلس تو تھا نہیں رائیڈر تھا بائیک رائیڈر تو اس کے جو تھے تناسپ سے میرا کافی زیادہ تجربہ تھا الحمدللہ سکول ٹائم سے کالیج ٹائم تک بڑے اچھی سائیکل چلاتا رہا ہوں اور حتیکہ سکول اور کالجوں میں سیکل بھی آتا جاتا تھا بس لیکن وہ سکول کی پرانی سیکل ہی نکالی اور اسی سے پروپیشن سٹارٹ کی گھر سے جب آپ جنوری میں نکلے ہیں سردیوں میں تو کیا کیا کچھ سازو سامان لے کرنے میرے پاس تھا سلیپنگ کیم تھا ٹینٹ تھا اس کے علاوہ میڈیسنز تھیں کوئی ڈرائی فروٹس کپڑے تھے اور ایک لیپ ٹاپ تھا جس پہ کام کرنے کے لیے گھر سے میں نے کیری کیا تو باقی کچھ چھوٹے موٹی اسیسریز تھیں ٹول کیٹس تھیں پینچرز کا سامان تھا دو ادافی ٹائر تھے تو یہ ٹیوبز تھیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ضرورت کی چیزیں سے زیادہ ہو لی اچھا یہ بتائیے کہ سائیکل پر اتنا سب کچھ کیسے منیج کیا کپڑے بھی رکھے دو ٹائر بھی رکھے تو کیسے مطلب اس کو کوئی آلٹر کرایا تھا اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی ادافی چیزیں لگوالی تھی آپ نہیں نہیں یہ آپ کو انٹرنیشنل دیکھیں سائیکلسٹ دیکھیں تو ان کے ان کو سیڈل بیکز اور فرنڈ بیک دونوں مل جاتے ہیں جس میں آپ ایزیلی سامان اپنا کیری کر سکتے ہیں آپ کو سمال سائز میں سلیپنگ بیک کیمپس وغیرہ یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ہم جس طرح اس کو آپ سمال سائز میں زیادہ ویٹس میں نہ لے تو ایزلی لیکن وہ ایکسپینسیو ہیں تھوڑی تو لیکن بہترین چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد آپ میڈیسنز ہیں جو ضروری ہیں جس کے میں لوگوں کو آگائی بھی کرتا چاہوں گا کہ آپ جب بھی سودیہ ری بھی جائیں یہ تو ہماری ابو ہوا بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں وہاں ڈرائی ابو ہوا ہے جس کی ویسے آپ کو بلگم گلہ خراب اور فلو کا پروبلم رہے گا جس کے لیے میں تمام اب آپ کو کہوں گا کہ آپ میڈیسنز پاکستان سے لے گی جائیں وہاں بہت ایکسپینسیو ہیں اور یہاں سے کیری کریں زیادہ کیری کرنے کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ سویز گھر میں کام آجیں اچھا مکہ کتنے دن قیام کیا مدینہ کتنے دن قیام کیا اور سب سے زیادہ ہر چیز ہی ویسے تو وہاں کی یہ بہت اچھی ہے اور روپرور مناظر بہت ہوں گے کیا سب سے مختلف ہٹ کے الگ کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز وہ نظارے جو انتی ہیں ان کی تو ہم جو انتہ بیان ہی نہیں کر سکتے نا دیکھیں مدینہ منبرہ ہے یا مکہ مکرمہ ہے تو وہ تو منارز ہے لیکن رشتے میں جو ہٹ کے ہوا وہ ایک سنجیدہ سا پرو بلا وہ یہ تھا کہ میرا پاسپورٹ گھوم ہو گیا ہاں ہاں پاسپورٹ گھوم گیا ٹریول کر رہا تھا ہائل کی طرف تو بس میں تھا تو میں نے کس ہوچا کہ رمضان ہے تو بس میں چلتے ہیں ہائل گھوم کے ہاتم تائی کی جو کبر ہے وہ دیکھ کے واپس آجوں گا اس دوران میرا پاسپورٹ گھوم ہو گیا تو ایک دفعہ پریشانی تو بن گئی کہ آگے ٹریول کیسے کروں گا لیکن اتنا زیادہ نہیں نہیں الحمدللہ وہ دوسرے نے پاسپورٹ مل گیا تھا تو یہ تھی باقی تو جتنی بھی ہیں مشکلات سفر کا حصہ ہوتی ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے ہی پڑتی ہیں تو آپ پینڈ ڈاؤن is a part of life تو الحمدللہ کمپلیٹ کیا اور مکہ میں آپ نے جب پوچھا کہ کتنے دن قیام کیا تو مکہ میں انہیں آٹھ دن قیام کیا اور مدینہ میں تقریباً میں انہیں بتیس دن قیام کیا اچھا کو جاتے جاتے ہیں ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں پاکستان کے سائیکلسٹ کو یہ میسج ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے رستے اوپن ہیں آپ کے ادارے آپ کے تعاون کے لیے بیٹھے ہیں بیسی دیسی کام کے لیے بیٹھی ہیں آپ ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ملک جیسے باہر جائیں پاکستان کا ایمیج سوفٹ ایمیج دنیا کو دکھائیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دیں ہم انشاءاللہ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہی یہ ہماری سہر و سیاحت کا جو سلسٹہ ہے اس کو آغاز کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی زندگی میں کوئی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہے میرے ساتھ جواد بھائی موجود تھے جواد بھائی جنہوں نے سائیکل پر گیارہ زار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ہمارے ناظرین کو یہ پیغام دیا ہے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی چیز بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے البتہ پختہ سوچ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے یہیں پر اپنے مزبان اور سلام آنا سب کو جائز دیجئے اللہ نکرم